اگر ہر ہندو حرامی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے مطابق نکاح نہیں کیا تو ہمارے پیارے نبی کے ماں باپ نے بھی اسلامی روح سے نکاح نہیں کیا تھا لہٰذا ہمارے پیارے نبی کیا ہوئے آپ بتائیں نہیں تو اگر تمام ہندو اگر تمام ہندو تمہاری نظر میں حرامی ہیں تو بھائی پھر اپنے محمد کو خود ہی دیکھ لو کیا ہے کیونکہ تمہارے پاس کوئی authentic حدیث narration نہیں ہے کہ تمہارے نبی کے والدین نے آپس میں اسلامی طریقے سے نکاح عیجابو قبول کیا ہو بھائی دوسرا بندہ ہے آگے لے ہم لوگ آہ پاگلو کیا ہو گیا روک تھوڑا بھائی کہاں گائب ہو گیا پھر سے تمہاری بیٹری ختم ہو گئی لگتا یہ جوکر پھر بھائی دونوں جوکر آجو آجو یار بھائی لوگ آجو موقع دیتے تم کو کونسی نئی سائنس لے کیا ہے میں کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک تو پکتا ایکس مسلم ہی ہے یہ دوسرا والا بھی بن جائے گا ہاں بھائی آئین آئین کے بارے میں آپ بتا رہے تھے آئین ہاں جی آئین لوہا نا جی میرے آپ سے ایڈن ساپ نے سوال کیا تھا آپ کے کن سے بات کرے آئین لوہا ہوتا اور کیا ہاں نا آپ سے سوال کیا تھا لوہا دیکھا ہے نا آپ نے نبی بھی تو اللہ نے میٹیر سے بھیجے تھے نبی نہیں نا وہ تو انسان کی اس میں تھے نہیں نہیں اللہ کران میں وہی لفظ یوز کرتا ہے نا یہ لو اللہ سیم لفظ یوز کرتا ہے کہ نزلنا الائی ذکرہ این اولی مجنون آپ کیا کریں دے سے داؤ ہوں پسنجر اس بھی سینڈ ڈاؤن اپنے میں سے پڑھ لوں نا یار اپنے میں سے پڑھ لوں میرے پر اتنا ٹائم نہیں ہے شپٹر نمبر پندرہ کی آیت نمبر چھے جاؤ پڑھو ذرا تو اللہ نے اللہ نے نبی بھی بیجے اپنے ذکر کے ساتھ اوپر سے بھائی جب بھائی جب تم شباہ شیلو سیکس نکال سکتے ہو تو میں یار میں کب نکال رہا ہے تمہارا تمہارا قرآن ہے یار گولی مارو یہ تو یہاں پہ آتے ہیں چھوڑ تو میں کیا بتاؤ تمہیں تو امب کا بتا نہیں یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں قرآن کے اوپر ان کا قرآن ہاں اور یہاں سے جاتے ہیں ٹیبل آف کونٹنٹ پہ میں یہی سے تمہارا بھلا ہی کھولتا ہوں تاکہ دس کی فیفٹی نائن دس کی فیفٹی نائن پھہلے پھر وہاں پہ کئی اور چلیں گے دس کی فیفٹی نائن اوکے اور یہ لیں 54 758 regarding the stance of Allah has sent it down for you اللہ نے رزق sent it down کیا مجھے بتاؤ میٹیر سے آپ کو رزق ملتا یہ تمہارے عالم کی translation ہے بھائی جو تمہیں چاہیے اللہ نے میٹیر کے ذریعے تمہیں فل فول پودے آم کے لے یہ اللہ نے میٹیر کے ذریعے بھیجے ہیں بھائی کو بھائی آج کے دن میں میٹیر ہے نا sent it down نا میٹیر سے نا بھائی شبہ بھائی شبہ بھائی مطلب شبہ بھائی ھوے دنگر دنگر سیکس کی بات کون کر رہا ہے sent it down کی بات کر رہا ہے حسن بھائی وہی کیا رہا ہے بھائی تم نے مطلب اس کا ہوئی نکال دیا میں اس کا مطلب نکال داؤ اب میٹیر کے بچے میں نے کہا تھا نا کہ ہم سبباشی لے لیں کہ سبباشی کرتا ہے بات ختم ہو گئی ہم نے لیے ہی نہیں بات اس کو یہاں پہ بات کر یہ سینڈ ڈاؤن رزق کیسے آ رہا ہے ہاں بس بہترین تو گزار رہا ہے اچھا اب یہ تو ابھی ایک آ گیا کہ اللہ رزق اوپر سے بھینکتا ہے یا بتا یہ کھیلے شیلے جو ہے کھیلے جو تُو لیتا ہے رات کو شباشی کے دران کھیلے جو لیتا ہے تو یہ درختوں سے اترتے ہیں یا اللہ سینڈ ڈاؤن کرتا ہے میں نے کب لیتا ہے تم لیتا ہوگی یہ جو کھیلے تُو لیتا رکھنا ہے شباشی میں یہ اللہ 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 کہا سینڈ ڈاؤن اپیس فل سلمبر ترانسلیشن بھی بڑی گندی کی بھی ہے بعد اب اس کو سلیپ کہتے ہیں سے نیند کہتے ہیں لیکن اللہ نیند جو آئیں گے نا بیٹا وہ تیری وہاں سے فاریں گے یہ بتا بھی نہیں ہے لیکن چلیے دیکھیں کہ یہ کیا کیا سینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے میٹیا کے ذری کیا کیا آ رہا اچھا 44 کی 3 پڑھتے ہوئی نظارے کی 44 کی 3 44 کی 3 دیکھ 44 کی 3 دیکھ یہاں پہ تری جو باد نا پوری ہوئے گی 44 کی 3 میں رکھ 44 کی آیت نام 3 میں تری باد بڑی پوری ہوگی سینڈ ڈاؤن کیا ہوتا اللہ کا نفس بھی موت چکھے گا دن کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ اللہ کا نفس بھی موت چکھے گا اللہ نہیں ہے اس آیت میں دیکھ لے جائے اللہ بھی مرے گا اس کا بھی نفس مرے گا we have indeed sent it down in a blessing night اللہ نے blessed night جو ہے اتاری ہے اسمان سے یہ بھی اترتی ہے اور کیسے ہو رہا ہے رات اور کیا رات ایسی ہو رہا ہے دن ہی دن نہ ہوتا رات اترتی ہے نا رات اترتی ہے میٹیئر سے میٹیئر سے اترتی ہے رات اور کیسے اترتی ہے تم اتار دو نیا سورج بنا دو تم دوہارے بلس کی ہے آجی بھائی حرکت ہے ایسی در ارے بھائی سید بھائی یہ مومن لوگ کا سورج گرتا ہے رات اترتی ہے یہ کونسے جوانے میں جی رہے ہیں کونسے ان کی سائن سے پتا نہیں رات اترتی ہے ہاں یہ تو سائل صاحب ان کی سائنس میں سے اسی طرح کی ہے میں نے اسی لئے کہا تھا تم کونسے جوانے میں جی رو کی تم کونسے جوانے میں جی رو کی بھائی یہ تو بال کر رہے ہیں نڑکا یہ حافظ کو سر بتا تو رہا ہوں بتا تو رہا ہوں بتا تو رہا ہوں میں نے جو ہے نا یہ فرکان اس دنیا پر اتارا ہے میں نے فرکان اتارا ہے اس دنیا پر پتا ہے آپ کو اس بات کا یہ دیکھیں سورہ پچیس میں جلتے ہیں فرقان میں نے اتا رہا ہے اب آپ ثابت کر دیں کہ میں نے نہیں اتا رہا آیت دکھانے لگوں آپ کو ثابت کر دیں کہ میں نے نہیں اتا رہا اور یہ جو میٹیئر سے میں نے اتا رہا ہے فرقان اس دنیا میں یہ لے یہ دیکھیں یہ میری تو آیتیں ہیں میری تو قرآنیں ہیں یہ آیت جلس ہے یہ فرقان میں نے میٹیئر سے اتا رہا ہے یہ فرقان میں نے میٹیئر سے اتا رہا ہے اگر تمہارا اللہ میرے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اگر تمہارا اللہ میرے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو کو کہ سورج کو مغرب سے ہوگا آکے دکھائے جا ہوگے گا ہوگے گا ایک برامت کی نشانی ہے بھائی یہ ہوگے گا جب توہر بندوں لڑانتا ہوگے گا آرے نکھا نا تو بھائی میں اللہ کو نہیں عزبہ سکتا نا اللہ تمہیں عجمائے گا میں کیوں میں اللہ کو دکھائے گا تو دیکھنے لائک نہیں رہے گا بات سماج سیریس لے لیں میری بات تو کو میرے بھائی سر میں کہوں دکھائے نا ارے اپنی سورت بنا لیا ہو نا اگر اتنی اوقات ہے تو تم کیا دیکھو ڈرنے کی کوئی ضرورت سر پوری دنیا میں نے بنائی یہ میری نشانی ہے اچھا جی ہاں کچھ روک کے دکھانا کچھ عجیب کر کے دکھانا دنیا میں یہ پروف میرا ہی تو ہے سورج کو تو ماشرق سے نکال رہا ہوں میں ہی تو نکال رہا ہوں میں مگریٹ سے نکال دے بھائی کل کو مگریٹ سے نکال دے بھائی دوسرے ڈریکشن سے نکال نہیں مہرم نکال دے مہرم اس نے کہا تو ہے کہ اگر تمہارا رب طاقت میں ہے تو اس کو کو سورج سے مغیر سے نکال کر دکھائے اور کام نہیں ہے کیا تمہاری بات سنتا رہے گا وہ اچھا کیا کام کر رہا ہے اللہ تیر کیا کام کر رہا ہے یہ اسٹم وہ دیکھ رہا ہے اچھا اس نے صرف دیکھنے کا ہی کام ہے گھوڑتے رہتا ہے اللہ یہ ہر جگہ موجود ہی رہا ہے یہ آیت جو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں سورج کو انقل کرب نکال تک ہوں تو یہ soup Johann Baruch پھر سے بھولی یہ ایک بار اگر کوئی یہ کہہ کہ میں سورج کو انقل کرب ہوں تو یہ سٹوپڥ بات ہوگیں مجھے معلوم ہے یعنی کہ یہ سٹوپڈ بات اللہ نے خود کہی ہے یعنی کہ جو چیز میں بتانے لگوں میں بتانے لگوں سٹوپڈ بات کیوں بتانے لگوں there are so many so many theologies in that world currently ہر theology میں ایک رب ہے obviously کوئی رب ہے لہذا ہر theology کے مطابق ان کا رب نے یہ کائنات بنائی ہے correct لہذا اگر آپ نے اپنے رب کو سچا ثابت کرنا ہے تو آپ کو کوئی پٹھا کام کرنا چاہیے تھا natural laws کے against جبکہ اللہ claim کیا کر رہا ہے ایک natural law کو natural law کہتا ہے nature کا law کہتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اللہ نے اس natural law کو کہتا ہے میں کرتا ہوں اس کو اُلٹا کر کے دکھاؤ اگر تُو اللہ ہے تو تُو اُلٹا کر کے دکھاؤ لوگوں کو پتلا ہے کہ تُو ہی رب ہے بھائی جب اللہ already کر رہا ہے مشرق سے اللہ already نکال رہا ہے تو تُو اللہ نہیں نکال رہا میں تو کہہ رہو میں نکال رہا ہوں یہ تو لوگ already دیکھ رہا ہے وہ اسی چل رہا ہے ماملا بھائی 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 کہ بولنے سے کام نہیں چلتا ہے ابھی کہنے چاہے ہیں نا نہیں بولنے سے کام چلتا نہیں یہ argument دینا ہی nonsense ہے nonsensical argument ہے illogical ہے کہ ایک چیز جو ہمیشہ سے جو چلتی آ رہی ہے اس پہ اپنا claim ڈال دینا کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں ایسا تو کوئی بھی claim کر سکتا ہے آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہا ہے سب یار سن تو لے بات تاکہ سمجھ میں آئے کیا آپ سے بتایا جا رہا ہے جو چیز already جل رہی تھی اس پہ claim کرنے کے بجائے اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ دیکھ بھائی یہ اس طریقے سے آپ لوگ یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہو میں آپ کو الٹا کر کے دکھاتا ہوں یا میں اس طریقے سے کر کے دکھاتا ہوں تو بات بنتی لیکن آپ کل جو ہے وہ ان کو اکل نام کی چیز ہی نہیں تھی آرگیومنٹ رکھنے کی ہے نا اکل ہے نا انہوں نے کہا انہوں نے کہا تمہارے بات تو یار چھوڑے اس کو تمہیں سمجھ نہیں آئی کی پتہ لگ گیا تمہیں سادھے گھنٹے میں سرکل میں چھتے لوگ تمہیں اس آرگیومنٹ کا پتنگ لگ گیا ایک بات بتاؤ مجھے تم نے کیا بھی شکار کیا پرندو کا نہیں تمہارے بات نے شکار کیا پرندو کا ہاں بولتے کیوں کریں گے یہ فعل تو آپ اوکی ایچہ یہ جو پرندے لوگ پکڑ کے لے کے آتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پرندے پکڑ کے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ ان سے خریدو اور خرید کے اُڑا دو دیکھا کبھی یہ آپ نے دیکھا ہے یہ تو دیکھا ہے دیکھا ہے یعنی وہ پرندے کئی سے پکڑتے ہیں پکڑ کے لگے پرندے میں بند کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو اڑا دیتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو بندہ جو پرندے پکڑ کے لاتا ہے پنکشی پکڑ کے لاتا ہے پھر آپ اس کو خریدتے ہو اس میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے کیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے خیال میں اس بندے میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے مجھے تو نہیں لگتا نہیں لگتا کیسے طاقت جائے گا ہے کیونکہ پرندوں کو اسمان پر اللہ اٹھا کے رکھتا ہے وہ بندہ اسے اسمان سے پکڑ کے اپنے پاس قیاد کر لیتا ہے یہ دیکھو اللہ کہتا ہے یہ تمہاری صورت ہے have you not seen the birds کیا تمہیں پرندوں کو نہیں دیکھا پنکشی کو نہیں دیکھا sub division in the open skies اسمان میں اڑتے پھرتے no one holds them up except اللہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اسمان میں اڑا کر رکھتا ایک عام سا بندہ ہے وہ پکڑ کے ایسے کر کے جال پھینکتا ہے پرندے اس جال میں پکڑتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں وہ پکڑ کے گھر میں لے جاتے ہیں اللہ سے زیادہ طاقتور تو وہ بندہ ہے اللہ سے زیادہ طاقتور تو وہ بندہ ہے کہ وہ بندہ ان پنکشیوں کو جن کو اللہ اپنے ہاتھ سے اٹھائے رکھے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھائے رکھے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ کہتا ہے چل چل بھی اچھو اور پرندے پکڑ کے لے جاتے ہیں تم نے وہ نہیں دیکھا کہ پرندے چونٹیا کھاتے ہیں اور پرندے جب مر جاتے ہیں تو چونٹیا پرندے کھاتے ہیں ملتا ہو جاتا ہے this is the cycle of life you idiot تم بھی جب مرو گے تمہیں کیڑے مکوری کھائیں گے ڈنگر وہ مر گیاں ہوا ہے تم بھی جب مرو گے تمہیں چونٹیاں سب کھائیں گے وہ پرندی جو ہواں میں اڑ رہے ہیں جن کو اللہ اڑا کے رکھا بیا اس کو ایک بندہ چالی سے پکر کے کھینچ لیتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی ایک سیریس سوال ہے آپ سے ایسا کیا ہو یہ سیریس سوال ہے بھائی رکھ لیں یہ بھاری تا ایک میڑے میرے ایسا کی بیٹس اپنے اللہ کی طرح پرندہ جب اڑتا ہے چیٹیوں کو کھاتا ہے اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو وہ چیٹی پرندہ کو کھاتی ہے تو اسلام سچا ساویت ہو گیا اللہ سچا ساویت ہو گیا لوگ کا دیواغ جو ہے نا شاہر یہ بہت بڑی گیم ہے دونوں بہت بڑی گیم ہے دونوں کیا ہو گیا بھائی تم سے تو چھوٹی ہیں تو یہ ہو دیا تو نہیں خلا رہے اب یہ بتا کہ اللہ بڑا یا شکاری صرف یہ بتا اللہ ہمیسا تو اللہ کے ہاتھوں اللہ کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھوں کو وہ شکاری کہتا ہے آٹھو پرندے چلے پچھے پچھے اللہ کے ہاتھ ہی نہیں کچھ ہم بھوٹ ہوت نہیں ملا گیا سبھی ریال میں اچھا اچھا آپ جین وغیرے ہیں وہ بھی پیا سکتے ہو جین بھوٹ پریت وغیرے پہ یار جین کسے کہتے ہیں مکلوک ہے جسے انسان مکلوک ایسی جین بھی مکلوک ہے اللہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں آگ سے آگ سے آچھا اللہ تو کہتا ہے میں نے ہر چیز خلق کی ہے کلی شیئی فی ما میں نے ہر چیز پانی سے کریئٹ کی ہے تم کہہ رہے جین اللہ نے اللہ سچا یا تم میرے بھائی جین کے بارے میں کب کہہ دے گی پانی سے کریئٹ کیا ہے اللہ کہتا ہے کلی شیئی سنو 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 سید اللہ کہتا ہے کلی شیئی ہی ہر زندہ چیز میں نے ماں سے پیدا کی ہے اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے اس جگہ پہ کہ جین کو آگ سے بنایا ہے اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے اس کو آگ سے آگ سے اس جگہ پہ نہیں کہہ رہا ہے 2130 2130 یہ ہے یہاں پہ یہ بڑا مسئیبت ہے کہ میں قرآن.com کی طرح فوراں جمپیں نہیں لگا سکتا تم لوگ گدھوں کے آرگیومنٹس کو ختم کرنے کے لئے یہ لو یہ کہتا ہے 22 کی 30 آگیا 2130 کرنی تھی کی طرح گیا یہ 2130 ایک سکند جی ایک سکند اللہ قرآن میں کہتا ہے کلی شئی ہائی میں آپ کو عربی رکھا دیتا ہوں پہلے تاکہ آپ کا پتہ لگے دے دیکھیں کلی شئی ہائی ہر لیونگ چیز ٹھیک ہے مین الما پانی سے بنائیے یہ دیکھیں آپ کی ٹرانسلیشن آپ کے سکولر کی ٹرانسلیشن and we made every living thing from water ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے اب مجھے بتا قرآن جھوٹا یا قرآن جھوٹا قرآن جھوٹا یا قرآن جھوٹا یہ تو شیر ہو گیا قرآن جھوٹا یا قرآن جھوٹا غالب کا بیٹے غالب آدم اللہ نے وہ بیٹے جھوٹا جھوٹا پانی سے بنائی ہے کیا دو میں جھوٹا آگ سے کہوں گا اللہ نے پانی سے بنائی ہے جھوٹا اللہ کہتا میں ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے جھوٹا مرزا جھوٹا جھوٹا مرزا یہ بتا دے بھائی یہاں پر ہم لوگ کی بات ہو رہی ہے جو جھوٹا اللہ نے پرشتہ کی سوٹا بیکسٹیج بیکسٹیج پرشتہ تک بات جھوٹا 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 تم نے کہا اللہ نے جھن آگ سے بنائی ہے اللہ کہتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے جو زندہ وہ میں پانی سے بنائی ہے زمین اور اسمانوں میں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ چین پرند جین فرشتے جو کچھ بھی ہے آسمانوں کو بیج میں ہیو ساتھ میں ڈالا ہے یہ دیکھو ہیو ہیو چیز چاہے وہ آسمانوں میں آج وہ زمین پہ ہے اللہ نے پانی سے بنائی پہلے اس کو بتاؤ پھر آگے چل بھائی اللہ نے تو فرمایا جن کو accept نہ وہ دیکھو نا آپ میں آپ کو 11 تفسیریں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں عربی میں جو اس چیز کو اگری کریں گی سائت میں کہ ابن عباس بھی یہی کہتے ہر چیز کھلے نہ بھی رکھ دو میٹ میں کہ رہا ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہو اسلام میں رہتے ہو مس جن دگی چل بھائی یہاں پہ آگے کیوں بھول رہے ہو یہاں کی بھول رہے ہو تکلیف کیوں آیا بھائی جاؤ کدھر بوم لگا کے پھڑ جا بھائی جہاد کر نہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہو یہ تو اسلام کی بات ہے نا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے آپ نے ہمیشہ لڑائی میں رہنا ہے کم سے کم آپ کے دل میں ہونا چاہیے لڑائی کرنے کے بارے میں ہم نہیں چاہتے بلکل بھی آپ پھڑ جائے ہم تو چاہتے انسان بنے اس گندگی سے نکلے کہ آپ اسلام اسلام کی بات کر رہے تو ہپوکریٹ ہے نا ساری بات نہیں لیتے ہے چلو بل پانی میں ڈوب مرنا اس پہ اتراز نہیں ہے چلو بل پانی میں ڈوب مرنا جا کے تم لگ کون سی ٹرانسلیشن مجھے کھروا ہوگے بیٹا ہر ٹرانسلیشن سے ماروں گا تم لوگوں کی ہر ٹرانسلیشن سے ماروں گا میں کون سلیمان کی ٹرانسلیشن کھول دو کون سلیمان سے مارا میں نے تیرے کو اچھا میں انسے ایک last try کرتا انس ساب یہ سائنسل تو ہو گئی ان سے پوچھتا ہوں دونوں سے کہ بھائی تم لوگ اسلام کو اتنا اچھا سمجھتے ہو مان لو کہ کوئی کوئی دوسرا ideology والا یا religion والا وہ اگر تمہاری بہن بیٹی کو سلیو بنائے اس نے شروع میں جو کہا تھا اس نے اگری کیا تھا کہ ہر دوسرے مذہب کے لوگ جب شادی کرتے ہیں تو شادی شادی نہیں اگری کیا تھا یہ نہیں یہ لوگ نہیں تھے یہ تو بات میں آئے تھے وہ دوسرے تم شادی کام نہیں کرتے لیکن تم نبی نے کیا بات میں بتا نا اس بات کا اس نے زمانہ جاہلیت میں شادی کی تھی رائی کرنے تو بھائی تم مات کرو بات سمجھو میری اس کا مطلب ہے میں اگنی شادی کر سکتا ہوں اور شادی تم لوگ مانو گے کہ لیگل شادی یہ اسلام کس سے شادی کرنے کسی سے بھی اگنی شادی کیسے ہو گئی نہیں اس کا مطلب ہے جتنے بھی ہندو شادی کرتے اگنی کے گرد وہ شادی شادی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بھائی ان سب کے بچے جو وہ سب لوگ جو اگنی کے گرد شادی کرتے ہیں وہ زنا کرتے پیغمبر بھیجے گا کسی پر ایمان نہیں لگ ٹھیک ٹھیک ہے پیغمبر بھیجے جس کے نام بھی آپ لوگ کو پتہ نہیں وہ separate چیز ہے بات کی بات ہے اگر ہر ہندو حرامی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے مطابق نکاح نہیں کیا تو ہمارے پیارے نبی کے ماں باپ نے اسلام روح سے نکاح نہیں کیا تھا لہذا ہمارے پیارے نبی کیا ہوئے آپ بتائیں میرے بھائی آپ بھی تو بات ہے اہل حدیث لوگ حضور کے ماں کافر حضور نے خود کہ اس کے ماں اس کے باپ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں کیونکہ کافر تھے وہ کیونکہ انہوں نے خود کہ آپ کے پاس کیا لانے کا مصہ نہیں آپ mute کیجئے بیس 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 آپ mute کیجئے ریفنس 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 مو سے رہو رہو چند مو مو سے نہیں ہم لوگ believe ہے محمد حدیث حدیث میرا حدیث حدیث میرا حدیث حدیث آپ کے والدین نے ایک دوسرے سے sex نہیں کیا تھا آپ اپنے ہمسائیوں کے والد کی اولاد ہیں میرا believe ہے ماننے گے بیلیو ریزن سمجھ رہو میں نہیں ریزن نہیں مجھے ریزن چاہیے ورنہ میرا believe ہے کہ آپ کی والدہ نے ہمسائیوں کے ساتھ کیا تھا جس کی ریفرنس دو نا ریفرنس دو نا بھائی ریفرنس بھی بات سنو بھائی بھائی بیک سٹیج جب ریفرنس ہوگا تو پرائیویٹ چیئر میں ٹیکس کر دینا کیونکہ تم نے کیا میں ریفرنس دوں تم نے خود بولا اپنے مو سے لائیو میں میں نے ہا دو اب اب تم نہیں ہے کہ تمہارے نبی کے والدین نے آپس میں اسلام طریقے سے نکاح اجاب و قبول کیا ہو تمہارا آرگیومنٹ ہے میرا نہیں ہے تم نے تمام ہندو وں گھرامی گیا بائی ڈی فالٹ تمہارے نبی کو خود دیکھ لو کہ وہ چاہیے کہ وہ خود اور ہمارے جو مومین نظرات جو اس طریقے کے آرگیومنٹ دیتے وہ خود تھوڑا گوھر کرے نا اپنے نبی کے بارے میں کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ بھی کافر تھے ان کا بھی کوئی اسلام طریقے سے نکاح نہیں ہوا تھا اگر آپ باقی